موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے ون نیوز ایک ٹی پلس خبر شامل کرتے ہیں ہڈپا سے جہاں سرکاری ادارے حکومت کی بلا شرکت غیر خریداری گندم پالیسی پر عمل درامت کروانے میں بری طرح ناکام اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں مریر احمد ساجر سے جی حکومت نے کسان کو استحصال سے بچانے کیلئے بظاہر صاف شفاپ پالیسی بناتے ہوئے زمین دار سے اس کی گندم کا ایک ایک دانا مکررہ ریٹ پر خریدنے کا وعدہ کرتے ہوئے پالیسی مرتب کی جس میں کہا گیا کہ حکومت بلا شرکت غیر گندم کی وحد خریدار ہے اور کسی تاجر یا آٹی زخیران دو سمگلر کو گندم خریدنے کی ہرگز اجازت نہ ہے بلکہ حکومت کی جاری کردہ پالیسی پر عمل درامد نہ کرنے والوں کا محاصبہ کیا جائے گا مگر محکمہ خوراک اور دیگر محکمے اس پالیسی پر عمل درامد کروانے میں بری طرح ناکام دخواہی دے رہے ہیں آٹی کم ریٹ پر زمین دار سے گندم لے کا سرکار کو مقرر کردہ ریٹ پر فروخت کر کے خوب منافع کمار رہا ہے جبکہ کئی ماہ دن رات میند کرنے والا کسان ناکس حکومتی حکومت عملی کی وجہ سے آٹی کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے تو دوسری طرح میڈل میں انہیں حکومت کی کسان کو آٹی کے ہاتھوں استحال سے بچانے کی پالیسی کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے کسانوں سے سستے دام و گندم خریدنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے سریعام آرتی کا فور سینٹروں پر گندم لے کر آنا آرتیوں کی اجارہ داری اور سرکاری ملازمین کی ملی بغت یا نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے عوامی اور سماجی حلقوں نے زلعی انتظامیاں سے مطالبہ کیا کہ حکومت کی پالیسی کی خلق خلاق خلاف ورزی کرنے والے آرتیوں کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ کسان کو اس کی فصل کا صحیح اور بروقت معافضہ مل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چوری منی رامس آجر اے ون نیوز ہڑپا صحیح وال